ویلکم ٹو فالکن ایکسل کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں لیکچر نمبر سکس پڑھانے چاہ رہا ہوں آج ہم بات کریں گے سیل کولم روز اور شیٹ انسرٹ کرنے کے بارے میں اور اسے ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں اور ساتھ میں ہم بات کریں گے اس میں اس کو فارمیٹ کرنے کے بارے میں کہ رو کی ہائٹ کولم کی ویٹ یا اس کے بعد ہائٹ انہائٹ یا شیٹ کو رینیم اور کاپی وغیرہ ہم اس شیٹ کی کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں انسرٹ کے بارے میں کہ اگر آپ سیل انسرٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک رو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک کولم اور ایک شیٹ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے کہ میں کلاس کی جگہ ایک نیو سیل انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ہوم ٹیپ پہ کلک کرنا ہے اور سیل کے گروپ میں آنا ہے اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے اس میں insert کے drop down پہ اور آپ نے insert cell پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے insert cell کا یہ dialog box open ہوگا تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے shift cell down پہ اور جیسے وہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک new cell آپ کو مل جائے گا تو اس طرح سے آپ ایک new cell insert کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command میں آ رہی ہے insert sheet insert sheet rows کہ اگر آپ یہاں پہ ایک row insert کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں name کے اوپر کسی بیدارے کا نام یا address یا contact number یا کچھ بھی write کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک row چاہیے جس جگہ آپ کو row چاہیے آپ اس cell میں کلک کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم insert پہ کلک کریں گے اور insert row پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک new row مل جائے گی اسی طرح سے جس جگہ آپ کو column چاہیے تو آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے insert پہ آنا ہے insert sheet column پہ ہم کلک کریں گے تو وہاں پہ ایک پورا column آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ کو یہاں پہ ایک new sheet چاہیے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ یہ sheet نظر آ رہی ہے تو آپ insert پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ insert sheet پہ کلک کریں گے تو نئی sheet بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور plus کے sign پہ کلک کر کے بھی ہم new sheet یہاں پہ insert کر سکتے ہیں اس کے بعد next command ہم پڑھیں گے اس میں کہ ہم delete کس طرح سے کرتے ہیں کہ جس cell کو ہم delete کرنا چاہتے ہیں اس cell کے اوپر ہم کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے delete پہ آنا ہے اور delete cell پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے shift cell up یا shift cell left آپ کون سا cell delete کرنا چاہتے ہیں اس cell پہ کلک کریں گے اور اکی click کریں گے تو وہی cell وہاں سے delete ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم delete پہ آتے ہیں delete row پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم row کو delete کرنا چاہتے ہیں یہ جو row آپ کو number two آپ کو نظر آ رہی ہے اس رو میں کہیں پر بھی آپ کلک کریں اور اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ پہ آئیں گے اور ڈیلیٹ یہاں پہ شیٹ رو پہ کلک کریں گے تو آپ کی وہ رو ڈیلیٹ ہو جائے گی اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ کالوم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کالوم میں کلک کرنا ہے جس کالوم کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ پہ آئیں گے اور کالوم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا کولم ڈیلیڈ ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ مکمل شیٹ کو آپ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیلیڈ پہ آنا ہے اور اس کے بعد ڈیلیڈ شیٹ پہ کلک کریں گے میں کنٹرول زی یا انڈو سے کر لیتا ہوں تاکہ جو ڈیٹا میں ڈیلیڈ کر چکا ہوں اس کو واپس لاسکوں مگر آپ ڈیلیڈ اور ڈیلیڈ شیٹ پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا پرمنٹلی ڈیلیڈ ہو جائے گا دوبارہ انڈو کرنے سے واپس نہیں آئے گا تو ہم یہاں پہ شیٹ پہ کلک کرتے ہیں جب بھی شیٹ کو ڈیلیڈ کریں تو آپ نے احتیاط برتنی ہے کہ آیا کہ یہ شیٹ واقعی آپ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تب اسے ڈیلیڈ کیجئے ورنہ اس کو ڈیلیڈ نہ کریں اگر گلتی سے ڈیلیڈ ہو بھی جائے تو آپ پھر فائل پہ کلک کریں اور اس کو کلوز کریں اور سیو چینجز آپ نہ کیجئے گا وہ فائل آپ کی جیسے ویسی کی ویسی سیو رہے گی اور اس پر جیسے ہم ڈیلیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا آپ کا پرمنٹلی ڈیلیڈ ہو جاتا ہے اور نیکسٹ جو کمانڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فارمیٹ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ہم جیسے فارمیٹ کے ڈراؤپ ڈاؤن پہ کلک کرتے ہیں ہم پی لیورٹ پہ کلک کر کے اور سائز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پی سیٹ اپ ہو جاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس یہ پی سیٹ اپ ہو چکا ہے اور نیچے کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ 50 روز تک ہمارے پاس ایک ہی شیٹ ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روز کی ہائٹ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں یعنی بازوائی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کینڈیٹ کی تداد اگر بڑھ جاتی ہے ایٹم کی تداد اگر بڑھ جاتی ہے تو ہم یہاں پہ روز کی ہائٹ کم کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی پیج کے اوپر ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکے اور اگر ہمارے پاس یہاں پہ روز کی کینڈیٹ کی تداد کم ہے اور ہم روز کی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان تمام سیلز کو سلیٹ کرنا ہے جن سیلز کی آپ ہائٹ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ہائٹ بڑھانے کے لیے ان تمام سیلز کو ہم نے سلیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ فارمٹ پہ آئیں گے رو ہائٹ پہ آئیں گے اور یہاں پہ رو کی ہائٹ ہم بڑھا رہے ہیں جیسے 15 کی بجائے میں سے یہاں پہ 30 کر رہا ہوں اور جیسے میں نوکیپ کلک کیا تو رو کی ہائٹ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ بڑھ چکی ہے اگر آپ سے کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ فارمٹ پہ آپ نے آنا ہے رو ہائٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ہائٹ اس میں درج کر رہے ہیں 10 اور جیسے میں نوکیپ کلک کیا تو رو کی ہائٹ دیکھیں باقی سیل کی نسبت کم ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ روز آٹو ہو جائیں یعنی جیسے اس کا سائز پہلے تھا ویسے کا ویسا ہو جائیں سٹنڈر موڈ میں واپس لانے کے لیے آپ نے دوبارہ فارمٹ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آٹو فیٹ ٹو رو ہائٹ پہ کلک کریں گے تو یہ روز جیسے پہلی تھی ویسے کی ویسی ہو جائیں گی اور نیکسٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کولم ویٹ کے بارے میں کہ اگر آپ کولم کی چوڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں بعض دوباری ڈیٹا اس نویت کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پیچ کے پر وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ایک پیچ پر پورا نہیں آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ کولم کی چوڑائی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام کولم کو سلیٹ کرنا ہے جن کولم کی ویٹ کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہوم پہ آنا ہے پھر اس کے بعد فارمٹ کے ڈراب ٹاؤن پہ کلک کریں گے اور کولم ویٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہم کولم ویٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ڈیالک باکس کولم ویٹ کا اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم نے 8.43 اس کا جو سٹنڈر سائز ہوتا ہے ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اسے کم بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو بڑھا رہا ہوں میں نے 8.43 کی بجائے یہاں پہ سائز درج کر لیا اس میں 15 اور جیسے ہم ہو کے کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کولم کی چڑھائی یہاں پہ بڑھ چکی ہے جتنے سیلز کو آپ نے سلیٹ کیا ہے اتنے سیلز کی یہاں پہ ویٹ بڑھ چکی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو فارمٹ پہ آئیں گے فارمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کولم ویٹ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم اس میں درج کر لیتے ہیں فرس کیجئے کہ میں نے یہاں پہ 5 اور جیسے میں نے 5 پہ کلک کیا اس میں ویٹ کم ہو چکی ہے اور اگر آپ سٹنڈر ویٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کولم کی ویٹ جیسے پہلے تھی ویسی کی ویسی ہو جائے تو اس کے لیے ہم فارمٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ڈیفالڈ ویٹ پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیفالڈ ویٹ پہ ہم جیسے کلک کرتے ہیں تو کمپیٹر میں خود بتا رہا ہے کہ اس کا سائز 8.43 تھا اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں فارمٹ پہ آئیں گے پھر اس کے بعد کولم ویٹ پہ آپ نے آنے اور یہاں پہ آپ نے 8.43 آپ درج کریں گے اور جیسے موکھے پکلک کریں گے تو یہ کولم جیسے پہلے تھے ویسے کہ ویسے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور کمانڈ اس میں آ رہی ہے آٹو فٹ کولم ویٹ کے آٹو فٹ ہو جائے جیسے تحریک کا سائز ہے ویسے کولم کا سائز بھی ہو جائے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا name and اس کے بعد میں نے ٹائپ کر لیا یہاں پہ father's name اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا contact numbers اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا فرص کیجئے کہ یہاں پہ total amount اور ہم چاہتے ہیں یہ تحریک کے مطابق کی کولم سارے اڈجسٹ ہو جائے تو تمام کولم کو آپ نے اس طرح select کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ فارمٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد آٹو فٹ کولم ویٹ پہ کلک کریں گے تو یہ تحریک کے مطابق کولم آپ کے کم یا زیادہ ان کی ویٹ ہو جائے گی اور next command ہم اس میں پڑھنے والے ہیں format and hide اور unhide کے بارے میں کہ اگر آپ رو کولم یا sheet کو hide کرنا چاہتے ہیں یا unhide کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھیں فرص کیجئے ہمارے پاس یہاں پہ column one سے لے کر row one سے لے کر اور five تک کی روز کو ہم یہاں پہ hide کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ one پہ کلک کریں گے اس طرح سے آپ نے یہاں تک تمام روز کو select کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ format پہ آئیں گے hide پہ آئیں گے اس کے بعد آپ نے hide روز پہ کلک کیا تو یہاں پہ hide ہو جائیں گے اگر آپ اس کو show کروانا چاہتے ہیں تو format پہ کلک کرنا ہے hide پہ آنا ہے اور unhide sheet پہ کلک کریں گے تو sheet دوبارہ unhide بھی ہو جائیں گے اسی طرح سے column کو اگر آپ hide کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ column کے اوپر آپ اس طرح سے click کریں گے پھر A, B, C, D جو جو column آپ hide کرنا چاہتے ہیں ان columns کو آپ نے select کرنا ہے column پہ کلک کریں گے تو column hide ہو جائیں گے اگر آپ اس کو دوبارہ unhide کرنا چاہتے ہیں تو format پہ آئیں گے hide پہ آئیں گے and اس کے بعد unhide column پہ کلک کریں گے column دوبارہ unhide بھی ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ sheet کو hide کرنا چاہتے ہیں جیسے sheet number 3 ہمارے پاس ہے ہم اس کو چھپانا چاہتے ہیں hide کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے hide پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے hide sheet پہ تو sheet آپ کی hide ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ہم اسے ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو فارمٹ پہ آنا ہے ہائیڈ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ان ہائیڈ شیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور وہ شیٹ آپ سلیٹ کریں گے جس کو آپ ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے ہم وہ کے کلک کرتے ہیں تو یہ شیٹ آپ کے ان ہائیڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد نیٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں رینیم شیٹ کے بارے میں کہ شیٹ کو آپ نے رینیم کس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ sheet number 1 ہے sheet number 2 ہے 3 ہے یا 4 ہے یا اس کے بعد یہ 5 ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس sheet میں کون سا data ہے تو ہم اس کو rename کرتے ہیں کہ sell sheet والی sheet کون سی ہے budget والی sheet کون سی ہے temptable والی sheet کون سی ہے invests کی sheet میں ہے تو اس کو ہم rename کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کس sheet میں کون سا data پڑا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اس sheet پہ click کریں گے جس کو ہم rename کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے format پہ آنا ہے اور rename پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ پھر جیسے ہم rename پہ click کرتے ہیں تو یہ data آپ کا select ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم type کر لیتے ہیں sell the sheet اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے دوستہ یہ کہ آپ اس کے اوپر right click کر کے بھی آپ اس کو rename کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ tab کر لیا budget sheet اور اس کے بعد تیسا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر double click کر کے بھی اس کو rename کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ sheet کو rename کر سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے اس میں موو اور کاپی شیٹ کے بارے میں کہ ہم اس شیٹ کی کاپی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیم شیٹ کی ایک سیم کاپی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیم کاپی کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس شیٹ کو اپن کرنا ہے جس کی آپ کاپی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے فارمٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے موو اور کاپی شیٹ پہ آپ جیسے موو اور کاپی شیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ موو اور کاپی شیٹ کا ڈیالک باکس اوپن ہوگا تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ شیٹ کا میں نے نام دے دیا ہے سیلی شیٹ ہے بجٹ شیٹ ہے جس شیٹ کے آپ کاپی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اس شیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یعنی ہمارے پاس یہاں پہ بجٹ شیٹ تو بجٹ شیٹ کے ہم کاپی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں بجٹ شیٹ پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد create a copy اور اکیپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ copy create ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس بجٹ شیٹ ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس میں copy create ہو چکی ہے اس کے بعد نیکٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں tab color کے بارے میں کہ اگر آپ یہاں پہ tab color دینا چاہتے ہیں tab کو color دے کر آپ یہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا data accept ہو چکا ہے کون سا reject ہو چکا ہے کس sheet کے اندر کون سا color آپ نے apply کیا ہے اور اس کا purpose کیا تھا یعنی اگر آپ یہاں پہ فرض کیجئے کہ red color اگر آپ use کرتے ہیں تو reject کی وہ نشانی ہے اگر آپ green color use کرتے ہیں تو accept کی نشانی ہے اگر آپ یہاں پہ purple color use کرتے ہیں تو وہ bad کی نشانی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے format پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے tab پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم اس میں color وغیرہ apply کر سکتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ color نظر آ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اس میں کوئی بھی color apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command اس میں آ رہے ہیں پس یہاں پہ protect sheet کہ آپ sheet پہ protection apply کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے sheet کے اوپر نہ تو کوئی شخص data delete کر سکے اور نہ ہی کچھ اس میں add کر سکے تو اسے protection apply کرنے کے لئے ہم نے format پہ آنا ہے اور protect sheet پہ click کرنا ہے جیسے ہم protect sheet پہ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ protect sheet کا یہ box open ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ password to unprotect sheet درج کریں جیسے ہم نے یہاں پہ 123 میں نے درج کیا اور 123 میں نے درج کیا re-enter password and جیسے وہ کے click کریں گے تو اسے protection apply ہو چکی ہے اب کسی کو بھی یہ sheet آپ forward کرتے ہیں copy کر کے دیتے ہیں تو just اسے read کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں کوئی بھی ہم editing نہیں کر سکتے دیکھیں جیسے ہم اس میں کچھ بھی write کریں تو آپ کے پاس write نہیں ہو رہا اگر آپ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے format پہ آنا ہے پھر اس کے بعد unprotect sheet پہ click کریں گے اور password ہے 123 and enter press کریں گے تو password یہاں پہ apply ہو چکا ہے اب data آپ یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں اور add بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture excel 2021 میں جسے میں نے آپ کو cell group کے بارے میں پڑھایا اگر آج کی lecture سے کچھ آپ نے learn کیا ہے کچھ آپ نے سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لیے good bye ملتے ہی